بہرحال اس وقت اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ آندولن کے دسویں دن کسانوں نے دیش بیاپی بند کا اعلان کر دیا ہے دلی میں کسان پچھلے دس دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور کل کسانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج پتلے جلائے جائیں گے یہ اپ ڈیٹ پوری ہم آپ کو دیں گے لیکن اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردان منتری آواز کے گھر کے باہر کی یہ تصویریں اور اس وقت پردان منتری آواز پر بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے وہ تمام منتری جو کی کسان سنگٹنوں سے لگاتار باتچیت کر رہے ہیں وہ آج یہاں پر موجود ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ان کی منترنا ہو رہی ہے گری منتری احمد شاہ بھی اس میٹنگ کا بڑا اہم حصہ ہیں اور اس کے علاوہ ریل منتری پیوش گویل کرشی منتری نریندر سنگھ تومر بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں پردان منتری موڈی کے گھر آج ویجیان بھون میں جو سرکار اور کسان سنگٹنوں کے نیتاؤں کے بیچ بہت اہم میٹنگ ہونی ہے دو پہر دو بجے اس سے ٹھیک پہلے پردان منتری آواز پر امیت شاہ راجنا سنگھ نریندر تومر پیوش گویل پردان منتری کے ساتھ یہ چار بڑے منتری اس وقت منتھن کر رہے ہیں کیونکہ کسانوں کے سخت روک کو دیکھتے ہوئے اور اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ تینوں کے اندریہ کانون واپس لیجئے تب ہی آندولن بند ہوگا آگے کی رنڈ نیتی آگے کی سٹریٹیجی مانا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں بنائی جا رہی اور جس بات کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا اندولن کے دسویں دن کسانوں نے دیشویابی بند کا اعلان کر دیا ہے دلی میں کسان پیچھلے دس دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور کل کسانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج پتلے جلائے جائیں گے ساتھ دسمبر کو اوارڈ واپسی شروع ہوگی اور پھر بھی مانگے نہیں مانی گئیں تو آٹھ دسمبر کو پورے دیش میں بھارت بند بلایا جائے گا تو بے حد سخت رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسان سنگٹھل پانچ دسمبر میں مردی گورنمنٹ تے کارپوریٹ کرانے آنے دے پتلے پھکے جانگے سارے انڈیا دے پچ پانچ تریق نوں کارپوریٹ کرانے دے مردی سرکار دے پتلے پھکے جانگے ساتھ تریق نوں جننے میڈل میڈیا جنہاں بھی بیرانوں اوہ اوہ دے میڈل یڈیا اوہ بابس کرنگے اور آٹھ تریق نوں اسی کال دھتیا پورن طور تے پارت بند دا سدھا دھتا سارا پارت اسی بند کر دماغے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر